بسم اللہ الرحمن الرحیم آج وفا کی وزراء کی نیوز بریفنگ ہوئی ہے جس میں آٹوم موبیل سیکٹر پر بات ہوئی ہے تو مقدوم خسرک اختیار صاحب فیڈل منسٹر فار انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن نے کہا ہے کہ گاڑیوں کی قیمتوں میں فیڈی جو فیڈل سائیڈیو ٹیکس ہے اور ایڈیشنل ٹیکس اس میں ریلیف دیا گیا ہے جس میں سوزوک کی ٹیوٹا ہونڈا اور جتنے بھی چائنیز گاڑیاں ہیں مطلب جو لوکل منفیکچر گاڑیاں ہیں ان کی قیمتیں کم کی جا رہی ہیں ان کی نئی قیمتیں انشاءاللہ ایک یا دو دن کے اندر نوٹفیکیشن آ جائے گا اس سے گاڑیوں کے سیکٹر کے اندر بہت ڈیمانڈ پیدا ہوگی یعنی گاڑیوں کی سیل بڑھ جائے گی اور گاڑیوں کی پروڈکشن میں بھی اضافہ ہوگا اور آٹوم موبیل سیکٹر کے اندر تین لاکھ نئی گاڑیاں مہیا ہوگی اور موٹسائیکل پر بات کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس سال چبیس لاکھ موٹسائیکل بنیں گے اور اگلے سال تیس لاکھ موٹسائیکل بنیں گے اور اگر پروڈکشن بڑھے گی تو نئی ڈیلرشپ بنیں گی اور نئی جابز آئیں گی نئی نوکریوں کے مواقع پیدا ہوں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک کی منفیکچرنگ اور انجنیرنگ بنانی پڑھے گی حضرت انجنیرنگ بنانی پڑھے گی اور پاکستان میں جو لوکلائزیشن ہے وہ 30% ہے اور اس کو بھی بڑھانا پڑے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک نئی پالیسی بنا رہے ہیں آٹو ڈیویلپمنٹ اینڈ ایکسپورٹ پالیسی جس میں پارٹس اور ویکلز ایکسپورٹ کریں گے اور لوکل گاڑیوں پر بھی زودی ہے کہ جو لوکل گاڑیاں ہیں ان کی پیداوار بڑھیں گے مطلب سال میں پانچ لاکھ گاڑیاں تیار ہوں گی قیمتوں بھی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جب قیمتیں کام ہوگی تو پیداوار بڑھیں گی جس میں پرڈکشن میں اور ڈیمانڈ سپلائی میں ٹائم لگیا اور ساتھ ست یہ بھی کہا ہے کہ جو کسٹمر گاڑی بک کروائے گا یا گاڑی لے گا تو جو کسٹمر گاڑی اپنے نام پر بک کروائے گا تو اسی کے نام پر ریجسٹریشن ہوگی یعنی خریدار کو گاڑی اپنے نام پر ریجسٹریشن کروانی پڑے گی اور جو گاڑی کی ریجسٹریشن کروائے گا وہی گاڑی بک کروا سکتا ہے کیونکہ یہ سب اون منی یعنی پریمیم ختم کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے تو یعنی انویسٹر کو کریش کیا جا رہا ہے تو انویسٹر کو کریش کرنے کے لیے یہ سب جو قانون ہیں وہ بنایا جا رہے ہیں پاکستان میں جتنے بھی کار منفیکچر ہیں ان کے لیے ایک رون بنایا جا رہا ہے جیسے آپ گاڑی بکنگ کرواتے ہیں جس پہ دو مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اگر دو مہینے سے زیادہ اگر لگ جاتے ہیں یا ساٹھ دن سے اوپر ڈیلے کیا کمپنی نے تو اس پہ کائبر ریٹ مطلب کراچی انٹر بنک آفر ریٹ اور پلس 3% ان پہ لاغ ہو جائے گی یعنی پینلٹی دینی پڑے گی کار منفیکچر کو اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ گاڑی کی بکنگ آن لائن ہوگی یعنی جو کسٹمر بک کروانا چاہے آن لائن بک کروا سکتا ہے اور گاڑی کی بکنگ کے ساتھ ساتھ کسٹمر کو بکنگ کا سٹیٹس بھی معلوم ہونا چاہیے مطلب کسٹمر کے سامنے کلیر پکچر ہوگی میری گاڑی کا کیا سٹیٹس ہے تو ویورز ویری ریزر میں یہ بہت ہی اچھا سٹیپ ہے اور پازیسٹیو سٹیپ ہے کیونکہ جتنے بھی کسٹمر گاڑیاں بک کرواتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ کہیں یہ میرے جو پیسے ہیں کہیں دوسری جگہ انیویسٹ نہ کر لے تو اب تو جو چیز ہوگی ان کے سامنے ہی ہوگی جو کلیر پکچر ہوگی جو سٹیٹس ہوگا گاڑی کیا ان کے سامنے ہی ہوگا اور ساتھ ساتھ گاڑیوں کے سیفٹی سٹینڈرڈ کے بارے میں بھی بات کی جس میں بختیار صاحب نے وپ29 کا ذکر کیا کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی آٹو موبیل منفیکچر ہیں وہ سیفٹی جو انٹرنیشنل سیفٹی سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق گاڑیاں تیار نہیں کر رہے تھے تو اس لئے خسرو بختیار صاحب نے وپ29 کا ذکر کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو بھی گاڑیاں پاکستان میں جو بھی گاڑی تیار ہوگی وہ انٹرنیشنل سیفٹی سٹینڈرڈ کے مطابق تیار ہوگی یعنی کہ جتنی بھی گاڑیاں پاکستان میں بنیں گی وہ عالمی میار کے مطابق ہی بنیں گی تو میری نظر میں یہ ایک پاکستانی آمان کے لئے بہترین اور بہت ہی اچھا اقدام ہے جس میں گاڑیاں کی سیفٹی سٹینڈرڈ اور انٹرنیشنل رول میں مطابق گاڑیاں تیار ہوں گی اور آخر میں انہوں نے کہا کہ جلد ہی میری گاڑی سکیم بھی لانچ کر دیں گے اور ہمارا فاکس بھی میری گاڑی سکیم پر ہی ہے تو ویورز امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسانے ہوگی اگر کسی بات کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو پلیز مجھے کامنٹ میں بتا دیں اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن ضرور پریس کر لیں